السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت دفعہ دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا وہ اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ جن کی روح قبض ہو گئی اور پھر وہ اس دنیا میں واپس آئے دیکھیں یہ عام قائدہ نہیں ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض مثالوں سے ہمیں سمجھایا بھی ہے اور یہ مثال نہیں ہے صرف کہ کوئی اگزیمپل ہے بلکہ یہ ریالٹی میں ہوا ہے لیکن ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو واپس اس دنیا میں لے کے آیا موت دینے کے بعد وہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یوں سمجھ لیں ہم اور اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ تو خیر ہماری خواہش ہوگی نا اب جو اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں آیا وہ اس دنیا میں واپس آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں جو مومن ہیں وہ تو نہیں آنا چاہتے ہیں اچھا اس زمن میں میں نے آپ سے ایک واقعہ ذکر کیا تھا ایک بچی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑیا ایک قبر کے پاس رو رہی تھی جس میں اس کی چھوٹی بچی دفن تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس عورت سے کہ تو کیوں رو رہی ہے اس نے کہا میری بچی ہے میں چاہتی ہوں کہ واپس اس دنیا میں آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے حکم سے وہ بچی جو ہے وہ دوبارہ قبر سے باہر آئی قبر سے باہر آئی تو اس نے کہا بچی نے کہ مجھے کس نے اٹھا دیا میں تو اس دنیا میں نہیں آنا چاہتی تھی اس لئے حضرت عیسیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے پھر سے موت دیتے تو وہ لوگ اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتے وہ جس دنیا میں ہیں وہاں خوش ہیں کیونکہ عالم برزخ میں نوالک بچے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیر پرورش ہیں زیر تربیت ہیں تو وہ کیوں دنیا میں واپس آنا چاہیں گے جس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے اگین میں نے اختصاراً بیان کیا ہے جن لوگوں نے پہلی دفعہ یہ سنا ہے وہ برزخ کی پلیلسٹ میں جا کے واقعہ تفصیل سے بھی سن سکتے حضرت ابن جرائج سے ایک روایت آتی ہے ہمارے پاس جسے ابن جریر تبری وغیرہ اور دیس اگر اور لوگوں نے بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں سبحان اللہ اچھا ایک بات اور نکتہ میں آپ کوئی ہاں بتاتا چلو کہ مومن ویسے تو عام طور پر ان ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن موت کے وقت جب روح نکلنی شروع ہوتی ہے نا بدن سے تو اب روح دیکھ رہی ہے جسم کی آنکھیں تو دیکھنے سے اب بھی قاسر ہیں نہیں دیکھ سکتی لیکن روح دیکھ رہی ہے تو روحانی طور پر روح کے لیول کے اوپر ملائکہ کو دیکھا جا سکتا ہے ان کی رویت ہو سکتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتی ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو واپس کر دیں اور روح تیری قبض نہ کریں تو وہ روح کہتی ہے کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو اب تو میں نہیں رہتی مجھے اللہ کے پاس لے چلو سبحان اللہ یعنی مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اگر اختیار دے بھی دیا جائے تو وہ اس دنیا میں واپس آنا نہیں پسند کرتا کیونکہ اس کیلئے تو قید ہے جیسے کہ ایک اور حوایت میں بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کے قید ہے کافر کے لیے جنت ہے اس لیے کافر کی روح جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہی بھاگتی ہے کہ جسم میں کہیں چھپ جاؤں اور فرشتے پھر اسے کھینچ کر نکالتے اچھا یہ تو ایک روایت ہو گئی حضرت زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے اور اسے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں لہٰذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے اور اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو لہٰذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں چھنڈی کر دیتا ہے اسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اب یہ دونوں روایتوں میں تار اس کو ہی نہیں ہے دیکھیں مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا یہ دونوں ایک ہی سبجیکٹ میں ہیں کہ وہ اسے بشارت دیتے ہیں جب وہ انہیں دیکھتا ہے اسے خوشخبری سناتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو تم ڈرو نہیں تو اب وہ اس کا خوف جاتا رہتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کیونکہ یہ خوف یہ ہوتا ہے نا یہ ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور اسے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان دنیا وانوں سے جدہ ہونے پہ رنج نہ کرو تو مومن پھر رنج کی کیفیت میں نہیں ہوتا بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کیا وہ وہاں دکھی ہوں گے کیا وہ بھی ہمیں ایسی یاد کر کے روتے ہوں گے نہیں وہ آپ کو یاد کر کے نہیں روتے وہ ایمان والے اگر ہونا تو پھر وہ بتمائین ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس دنیا کے قید خانے سے نکل کے اس رب سے جا ملے جس کی دیدار کے لیے جس کی قرب کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں اور ریاضتیں کی تھی اور جنت کی خوشخبری پالینے کے بعد وہ جنت میں آپ سے ملنے کے مطبع بے شک وہاں پر ان کو وہ اشتیاق ہوتا ہے کہ جنت میں ملاقات ہوگی برزخ میں تو ایک روحانی ملاقات ہے نا ویسے تو ملاقات نہیں روح جسم کے ساتھ والی ملاقات تو نہیں اچھا بعض ارواح ایسی ہوتی ہے جنہیں پرندوں کے جسموں میں دال کر جنت میں لے کے جایا جاتا ہے عالم برزخ میں لیکن وہ اپنے اصل جسم میں نہیں ہوتے اصل جسم میں انہیں داخل کیا جائے گا قیامت کے دن تو اس لیے جب اس کو یہ جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں تو پھر وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں جب فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو ہم تجھے دنیا میں واپس کر دے تو کہتا ہے نہیں نہیں میں واپس کیوں جاؤں بھئی میں غموں اور فکروں میں کیوں جاؤں میں تو ایسے مقام میں جا رہا ہوں بھئی مجھے میرے رب کے قرب میں لے چلو تو اس کی یہ کیفیت دکتی ہے تو بہرحال آپ کے بہت سارے سوالات جو اس زمن میں آ رہے تھے ان بہت سارے سوالات کو یہاں ہم نے ایک جگہ یک جا کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ان کی اس دنیا سے جانے کی کیفیت بہت جدہ گانہ ہوتی ہے ہم پیچھے رہ جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ وہاں کس حال میں ہوں گے انہیں کیا ہماری فکریں ہوں گی کہ ہماری شادیاں نہیں ہوئیں یہ ہماری دنیا کی فکریں ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام پر چھوڑ کے مت جاؤ میں اس غموں اور فکروں کے مقام سے نکلنا چاہتا ہوں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ اسی کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راکیون تبارہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جانب منہ